ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزا روزا رے واؤ لے رونا و درد زاں و سنسا قربانی گزران اپنی جان کو نکھ دینا اپنی جان کو روزا ہمیں خدا کی غدوری میں کی گربت میں لاتا ہے کیونکہ قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں ایک ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں روزا جو ہے یہ ہماری روحانی ترقی کے جو معاملات ہیں ان پر توجہ دینے کے لیے ایک محدود مدد کے لیے کھانے پینے سے پریز کرنا ہے روزا ہماری جو روحانی ترقی ہے اس کے لیے ایک مش ہے ایکسرسائز ہے روزا جب ہم رکھتے ہیں تو یہ روزا بغیر الفاظ کے دعا ہے کیونکہ دعا کا روزے کا تعلق بڑا کہہ رہا ہے اور اسی لیے کلیسیا کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزے میں دعا میں ٹھائیریں تاکہ آپ کا رابطہ آپ کا کنیکشن آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کہہ رہا ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں اور اکثر ہم جب روزا رکھتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے ہیں اور خاموش رہنے میں ہماری سلامتی ہیں کلامِ خدا میں ان کا ہے کہ خاموش رہنے میں تمہاری سلامتی ہیں اور جب ہم خاموش رہتے ہوئے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے پھر خدا بولتا ہے اس وقت خدا بولتا ہے میں ہمیشہ ہم وہ بات یہاں پر 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 کھڑے پر کر دا ہوں جس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوتا ہے اور کلام نے کہا کہ تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا بھی مردی کیا ہے جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس وقت آپ کا دھیان زندہ خدا پر رکھنا چاہیے اور آپ کا روزہ خدا کے لئے ہونا چاہیے ایسا روزہ ہونا چاہیے جو خدا کو پسند ہو ایسا روزہ نہیں چاہیے خدا کو جو ہم اپنی مردی سے رکھیں اور اپنی مردی کے نتائج چاہیں خدا ایسا بھی کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہمیں خدا سے روزہ رکھ کر نتائج کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں مسیحوں کے لئے روزہ رکھنا بڑا اہم ہے یسا رسی نے کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو ان کو کہا مسیح قوم کو کہا شایدوں کو کہا آپ بھی خدا کے یسا رسی کے شاگر ہیں اور جن سے خدا من یسا کلام کر رہا تھا وہ بھی اس کے شاگر تھے اور اس سے پہلے بھی ہمیں بائبل مقدس میں بہت سارے جو روزہ رکھے گئے ان کے متعلق ملتا ہے کہ کیسے کیسے روزہ رکھے گئے میرے عزیزوں کل میں نے بچوں کو یہاں پر وہ بائبل سٹونٹ ہیں ان کو روزہ کے تلق سے تعلیم دیتی اور جس دن ہماری پریہ تھی یہاں پر جب ہم رات کو یہاں رکھے تھے دعا کے دی چار مارچ کو پہلے ہماری دعایا میٹن تھی محالی کے لئے بیداری کے لئے جس میں خدا کے خادم آنفریڈ یکو صاحب نے خدا کا کلام شیئر کیا تھا اور اس کے بعد ہم دس بجر سے صبح چھے بے دعا پہ تھے تو اس دن میں میں نے ڈیڑھ گھنٹا یہاں پر روزے پر سکھایا تھا کیونکہ ہم بائیبل مقدس میں سے جب جب سیکھتے ہیں ہماری بہانی ترقیوں کیا ہمیں برکت کل میں نے سکھایا تھا کہ روزہ جو ہے بائیبل مقدس میں تین قسم تین اقسام ہیں روزہ پہلا ہے روزہ آم روزہ پہلا ہے آم روزہ جس میں ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں کچھ نہیں کھاتے جھوز گزا مایا لیکن اس میں پانی پیتے ہیں بائیبل میں جکھا ہوا ہے پھر مکمل روزہ مکمل روزہ جو کہ ہم جس میں گزا بھی کوئی نہیں کھاتے نہ ٹھوز نہ دوسری نہ مایا نہ پانی اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوزوی روزہ جس میں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو لذیذ ہیں نہ پانک ہیں جو خدا کے ذریعے میں نہ پسند دیتا ہے اور یہ کوئی روزہ ہے جو عام لوگ دکھاوے کرتا ہے جس کے لئے یسوسی نے بھی منع کیا ہے وہ یسوسی نے کیا کہا کہ کہ جب تم روزہ رکھو وہ اپنا مو نہ بگاڑا اپنی صورت نہ وہ بھلو داست نہ بنا لیکن لیکن لوگ تم کو روزہ دار جانے اور آج ایسے اٹھا ہے لیکن یہ سمسی نے جو کہا ہے یہ سمسی نے کہا بلکہ جب جو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل دا اور پھر اپنا مو دھو یعنی افریش نظر آئیں جب تیل کسی نے شخص نے لگایا ہوتا ہے اس نے موہ ہوتا ہے تو اس کے چیرے پر شاگمانی نظر آتی ہے کچھ نظر آتی ہے وہ ادھاس نہیں ہوتا اور یہی خود ہم یہ سچانتا ہے کہ اس کے لوگ روزہ رکھیں اور ان کے چیرے پر شاگمانی ہوگی خوشی ہوگی کہ جب آپ مسیح کے لیے خود آمن کے لیے روزہ رکھیں گے تو آپ چیرے پر شاگمانی ہوگی ایک خوشی ہوگی آمین جب ایسا کریں گے تو آسمانی باگ جو دیکھتا ہے آسمان سے وہ عجر دے گا عجر نہیں ملے کہ میں روزہ رکھا عجر جب ہم خود آپ کی غنوری میں رکھیں گے اس کی حضوری میں بیٹھیں گے خاموشی اتیار کریں گے اس کی آواز سنیں گے اس کے ساتھ بات چیز کریں گے تب بلک ملے تب عجر ملے دوسری بات روزہ جب آپ رکھیں تو ایسا روزہ رکھیں کہ آپ کے ذین میں کوئی بات نہ آپ کے دل میں کوئی بات نہ آپ دنیا سے جہاں سے کٹ جائیں کیونکہ جب ہم روزہ رکھ کر دنیا کی رنگینیوں میں ہوں گے جب ہم اگر روزہ رکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں یا مختلف طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں جس کا مطلب ہے کہ روزہ میں نہیں روزہ ہمیں خدا کے ساتھ میں لگتا ہے جب ہم روزہ رکھیں تو وقت خدا کے ساتھ گزاریں اور اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کے دوران بھی آپ روزہ رکھیں تو دیانہ داری کے ساتھ خدا کے ساتھ کو پتہ رہے جب آپ گھار آئیں خدا کے ساتھ وقت گزاریں کلام پڑھیں استائش کریں حمد کریں پرستش کر چوبے مضامیر بات کو بیتے ہیں رموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنے پرابطے کو بہار کریں اور اگر آپ یہ آواز کو سننے کیلئے دی جار ہے اس کی آواز بڑی دھیمی اپنی ہے اس کی آواز بہت دھیمی آئی اور آپ سنیں گے آپ محسوس کریں گے آپ کو پتہ ہوگا مجھے کیا بہا روزہ اپنے آپ کو کھلا کے سپور کرنا ہے اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کر دی ہے کہ ہاں اے خدامت میں کمزور ہوں میں گناہ دار ہوں میں تیری حضوری میں آیا ہوں تو مجھے لی اور مجھے تعفیق آت دار کہ میں تیری حضوری میں رہتے ہوئے دنیا وہ زندگی جو تجھے پسند ہے کیونکہ میرے عزیزوں پاکیز زندگی کے بغیر خدا کو پسند آنا نہ مر اگر میں اور آپ خدا کی حضوری میں باق زندگی نہیں بس رہی میں اور آپ خدا کے ساتھ ربط بحال نہیں کر سکتی کیونکہ خدا پاک ہے خدا کیا ہے پاک ہے اور بنی اسرائی سے جب ملاقات ہوتی تھی خدا جب موسیٰ کو کہتا تھا تو موسیٰ کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگوں کو کہ دو کہ اپنے آپ کو تین دن پاک کریں اور خدا جب پہاڑ پر ہوتا تھا لیکن انسانوں کو منع کر دیا جاتا تھا کہ کوئی اس پہاڑ کے نزلی نہ جائے اور نہ اس پہاڑ کو چھوئے اور جو چھوٹا تھا وہ وہی منع جاتا تھا خدا کی پاکیز کی کمیار بہت ملہن در اس لئے مجھے اور آپ پاک ہوگی خدا کی حنوری میں پاک ہونا ہوگا ہمیں اس کے بیٹے یسو مسیح کے لہو سے دھلنا ہوگا کیونکہ یسو کا لہو مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے ہمارے تمام گناہ ان سے وہ ہمیں کیا کرتا ہے پاک کرتا ہے تو خدا کے حضور آنے کے لئے پاکیز کی مسکر ہے سپردگی مسکر ہے ہم خدا کی حضوری میں آئیں روزہ رکھیں لیکن سپرد نہ کریں اپنے آپ کو کیا ہم اس روزہ میں بڑھ پتور سیکھ کریں گے اس لئے میرے عزیز آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کے سپردگی روزہ جس ہم ذکر کر نہیں لوگ ایک دن کا روزہ ملتی صبح سی شام کا روزہ ملتی 24 گھنٹے کا روزہ ملتی لوگ 3 دن کا روزہ ملتی لوگ سات دن کا روزہ ملتی ٹس دن کا روزہ ملتی لیکن میڈیکل کے پوائنٹ رویو سے جب انسان تین دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کا پانی جو جسم کا ہے وہ پم ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم جب روزہ رکھیں اپنے آپ کو خدا کے سکرد کریں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سکرد کریں گے خدا ہماری ساری کمیوں کو بھورا کر دے گا حال رویہ کیوں کیونکہ وہ ہماری اس بدل کو بنانے ہو رہا ہے جان کا مالک ہمارا خدا ہو رہا ہے جنہوں نے ساتھ ساتھ دن روزہ رکھا ہے دس دن روزہ رکھا ہے تین دن روزہ رکھا ہے انہوں نے ایسے ہی خدا سے خدا کی مدد سے روزہ رکھا ہے اور خدا نے ان کی جب کیا آمین اس لیے میرے بانی فرما کر پائیول مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے یہ وہ کلام ہے جو ہماری تربیت کیلئے ہے یہ وہ کلام ہے جو ہمارے حالات کو بدلتا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے اور یہ وہ کلام ہے جو ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے یہ وہ کلام ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے اس لئے اس کلام پر لیان کیا کریں اس پر عمل کیا کریں اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑی پر دماؤں جائیں اب دیکھیں موسیٰ نے ایلیہ میں چاریس دن روزہ رکھا ہے اور وہ لکھا ہے کلام پودس میں کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں خروج چونتی سواب ٹائیس آیت میں اس کا ذکر مل سکتا ہے اس لشنہ نو آئیت میں وہ اٹھارہ آئیت میں مل سکتا ہے پہلا سالہ تین انیس سواب رسکی آٹھ آئیت میں یہ ذکر مل سکتا ہے اور جو جزوی روزہ رسکا بھی ہمیں مل سکتا ہے اس میں دانیل کی نتاب دس سواب رسکی تین آئیت میں اور جو باقی روزے ہیں ان کے تعلق سے اگر آپ حسنوں کے مال پڑھیں تو وہاں پر بہت سارا سکتا ہے آپ گھر میں سٹڈی کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ گھر میں بائبل پڑھا کریں بائبل لیڈنگ کیا کریں خانگان میں ساکتا ہے جب آپ پڑھیں گے اور جو اوالاجات میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پودھا کر سٹڈی کریں یہ کیا پھاتیسہ میں جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے جب لوگ تفدیش کرتے ہیں جب لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو برکت ماتے ہیں سامین مسیح یسو نے خود بھی روزہ رکھا خلامت یسو مسیح نے خود روزہ رکھا اور یہ سکھایا کہ ہمیں عقیدت کرنا ہے خدا ہمیں اپنے ہاں کو خدا کے سپرد کرنا ہے یہ ہماری زندگی میں ایک خاص حصہ ہے اور اس کی آمد کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے اور اسی لئے یہ سنسیر کا تھا کہ دولہ جب براتیوں کے ساتھ ہے تو کیا براتی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن یسو نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب دولہ ان سے جدار کیا جائے گا اور یہ روزہ رکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے ہم یہ سنسی خناہ پر سنے پر موت پر گبر پر فتح پا کر تیسے زندگوں کو تو ایسے جیو گے اور جب وہ آسمان پر چلے گئے اور فریشتوں نے کہا کہہ گلے لی مردوں جیسے تم نے خدامن یسو کو پر جاتے دیکھا ہے ایسے تم کو تم اس کو آتے ہوئے دیکھو گئے آمین خدامن یسو بہدہ ہوا سچا خدا ہے اس نے جو جو کہا اور اس لیے وہ کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں وہ لوٹ کرائے گا اور مجھے اور آپ کو تیاری کرنا ہے اب وقت ہے روزے رکھنے کا اب وقت ہے ہمیں تیار رہنے کا یہ پہنے یسو کھا بات ہے میری اور آپ کی منزل کیا ہے آسمانی بادشاہی میری اور آپ کی منزل آسمانی بادشاہی تو آسمانی بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا نئے مخلوق بننا ہوگا خدا کے کلام آئین قوانین پر عمل کرنا ہوگا وہ سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو فاق کرنا ہوگا خدا مجھے سنے کہا آپ مبارک ہے وہ جو فاق مل ہیں وہ اس طرح کو دیکھیں گے اگر میں اور آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فاقیزگی میں بڑھنا شکر کریں اس میار کو جو فاقیزگی کا میار ہے حاصل کرنے کی جو اس نے کیوں کریں کوشش کریں آمین کیونکہ خدا ہوں اللہ خدا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ دنیا کے ہر شخص سے پیار کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو بچانے کے لیے آیا تھا آمین اسی لیے یہ ہنہ کی انجیل میں لکھا ہے تین بات سولہ کیونکہ خدا نہیں دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا ایک لوہتا بیٹا بخش کیا تاکہ جو کچھ پر ایمان احلاق محمل کے مجھے کی اب وقت ہے میرے عزیزو میں اور آپ بچائے گے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے ہم گارے کے ہم بڑھتے جائیں ہم نے نجانت میں بڑھنا ہے ہم نے پاکیز کی میں بڑھنا ہے ہم نے خدا کی حضوری میں ہر شعبہ میں بڑھنا ہے خدمت میں بڑھنا ہے آمین اگر ہم یہ جانتے ہیں یہ سمجھے ہیں کہ ہم اسمانی بادشاہی میں جائیں گے تو اسمانی بادشاہی میں جانے کیے کیار رہنے کی سمجھے ہیں اور کیاری کے لئے ایک دعا اور روزہ مست ہے کیونکہ دعا اور روزہ آپ کو دنیا سے اللہ میں کر دے گا کیونکہ جب آپ دعا میں چہرتے ہیں جب آپ روزہ رکھ کر دعا میں کرتے ہیں تو آپ کا تلق خدا کے ساتھ جانتا ہے آپ خدامن میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے سپل کر دیا ہے روزہ رکھنے سے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں روزہ رکھنے سے ہم کیا دیتے ہیں خدا کو جلال دیتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں اپنے آپ کو حلی بن رہے ہیں اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو تلق کریں اور جو خدا کی باتیں ہیں روحانی باتیں ہیں خدا کی تازیم کریں اور ان کو اول درجہ دیں ان کو فوق کی دیں اپنی خواہشات کو دیں ہم روزہ میں رکھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں جسی نے خدا کا قناہ میں ایسے روم سے منع کرتا ہے جب ہم خدا کو فوقیے دیتے ہیں جب ہم خدا کو امیر دیتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں میں آپ کے خاندانوں میں آپ کی کلیسیوں میں آپ کے ملک میں آپ کو نظر آئیں آپ اس کی قدرت کا تجربہ کریں آمین آپ اس کی حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں آپ دعا روزہ میں ٹھہر کر خدا کی قدرت کا تجربہ کر سکتے ہیں خدا کی حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ خدا بولتا ہے آمین روزہ میں ہوں اپنے گناہوں کے لئے اپنی قوم کے گناہوں کے لئے خاندان کے گناہوں کے لئے باپ دادا کے گناہوں کے لئے توبہ کر سکتے ہیں یہ بھی مقصد ہے ہمارا اور یہ مقصد خدا کو پسند ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کھائیں ہم روزہ کو رکھتے ہیں شاید گناہوں کا اقرار نہیں کرتے ہم قوم کے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے ہم ملک کے لوگوں کے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے ہم خاندان کے افراد کے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اب وہ اجداد کے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اگر ہم پرانے اہلناہوں کو دیکھیں تو نحمیہ نے بھی دانجل نے بھی سب نے اپنے گناہوں کا اقرار دیا قوم کے گناہوں کا اقرار دیا اپنے ابو جدار کے گناہوں دعا اکرار دیئے اور خدا ان کی آواز کو سنا جب میں اور آپ جواہ اور روزہ میں ٹھہریں گے خدا کے حضور اکرار کریں گے معافی مانگیں گے ترد کریں گے خدا ہماری دعاوں پر جواہ دیئے آمین خلق نیکام اور خدا کے ساتھ وفاداری کے لئے ہم روزہ صرفی اگر کوئی آپ خدمت کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کوئی گھر کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں خاندان میں کام شروع کرنے جا رہے ہیں کنیسیا میں کوئی کام کرنے چاہتے ہیں یا آپ خدا کے ساتھ وفادار ہونا چاہتے ہیں روحانی ترقی کھرنا چاہتے ہیں تو اسけ لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دعا کرنے ہوگا روزہ جنا خدا نے آپ کی مدد کرے گا خدا پھر اپنی رہنمائی کرنے گا حلیلیہ خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ گہرا تلق بحال کرنے کے لئے اور بدھی کی روحانی قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مقاملہ کرنے کے لئے ہم دواروں ہمیں ٹھیک کر قوت کو رسیب کر دیں پاور کو رسیب کر دیں اور پھر ہم بدھی کی قوتوں پر کیا ہوتے ہیں غالب ہوتے ہیں یسو کے نام میں ہم غائب آتے ہیں دعا اور روزہ میں خدا ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوت سے بھر لیں تو آپ کو دعا کرنے کی نمی آج بھی بدھی کی قوتیں کلیسیاؤں کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے کام کرتی ہیں آج بھی بدھی کی قوتیں خاندانوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے کام کرتی ہیں آج بھی کلیسیا میں افرا کفری پیدا کرتی ہیں بچوں میں ہو کر کام کرتی ہیں جب ہم دعا کریں گے روزہ رکھیں گے تو یہ بدھی کی قوتیں ہار دیں گے ہار دیں گے آمین آمین خدا اپنی عدالت کا جو پلین جو منصوبہ ہے کبھی کبھی تبدیل کرتا ہے اور ہم اسے تبدیل کرنا سکتے ہیں جب کسی کی عدالت کا حکم ہو جائے جسیسی کے خلاف خدا اپنی آواز بلند کریں تو اگر ہم دعا اور روزہ میں ٹھہریں تو خدا رہے ہیں کیونکہ خدا رہیم ہے خدا مہربان ہے ترس کھاکا ہے نینوہ کے لوگ جن پر خدا کا پیر نازل ہونے والا تھا خدا نے ایک ان کو آخری موقع دیا اس نے اپنے نبی کو پیران دے کر اسی شہر میں دیتا یونہ نبی کو آپ یونہ کو جانتے ہیں اور جب یونہ منحرف ہوا جب یونہ خدا کے لیے سے بھاگا تو خدا نے اس کو بھی بکر دیا خدا جس سے چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے اور خدا نے اس کو کہا تھا جن جائے تھا لیکن یہ دوسری راہ ہوتی ہے لیکن وہاں پر بھی خدا نے اپنے قبلی جلال خدا کیا اور اس کو جہان میں کہنا پڑا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے مجھے اٹھاؤ اور سمندر تمہارے لیے انہوں نے اپنایا سمندر تمہارے لیے گا تو مچھلی پہلے ہی کری تھا یہ خدا کا پہل ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا میری اور آپ کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں ہم خدا کے حضور اقرار کریں اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں اور ہم بچ لیں اور جب مچھلی نے اس کو نینوے شہر کی صاحب اس مندر پر خواہی کر ہیلزیا اپنے موں سے ہوگل گیا اور جب اس نے جا کر منادی کی لوگوں نے تو تو توبہ کر رہے ہیں لیکن یوں نہ کہہ رہا کہ بیٹھ گیا باجا کہ میں اگر نظارہ دیکھتا لیکن جب منادی ہوئی تو انہیں پتا چل گیا کہ خدا رحم کرے گا تو بادشاہ سے لے کر جانور تک سب نے کیا دیا روزہ دیا خواب میں بیٹھ گئے ٹاچ اور لیا اقرار کیا اپنے اپنے گناہوں کا خدا نے کیا دیا خدا ماف کرنے والا ہے ترس کرنے والا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کی حضوری میں سننڈر کر دیتے ہیں جب اقرار کرلیتے ہیں جب مان لیتے ہیں کہ ہاں ہے خدا منل میں گناہگار ہوں میرے گناہوں کو مان مان رہا ہے میرے باtownاں کے گناہوں کو مان مان رہا ہے میرے گناہ مان تو خدا ماف کرنے والا ہے وہ آج بھی پکاڑ رہا ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے آ وہ آج بھی اپنے دروازوں پر کھڑا کھٹ کھٹا رہا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹ کھٹا جو کی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر کیا کرکھانا کونگا اور وہ اگر آپ اس کو اندر بلانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کریں اندر کی چیزوں کو نکال دیں ذریع کی چیزوں کو نکال دیں وہ جو خلاسی اللہ میں کرتے ہیں جو خلاسی میں جتا کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں اور خلاہن یسو کو دابر دیں جو پاک ہے اور جو مجھے اور آپ کو پاک کر سکتا ہے اور پھر ہمیں دوسروں کی نجات کیلئے بھی روضہ رکھنا ہوں روڑکس کی قدرت کو خلاسی ماننا ہوں کہ خلاہن مجھے تافید دیں کہ میں بھی خدمت کے اس کام کو گھر سکموں اور خوشکبری کو دنیا میں خلاسی تک کہ لوگ نجات ہوئے ہیں یہ سنیں کہاں تھا کہ میں آیا ہوں تک کہ نجات کو چیموں دنگی دوں کوئے ہوں کو دننے اور نجات دنیا ہے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ کوئے ہوئے ہیں آج بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب خدا کے بیٹے آئیں گے اور ہمیں کچھ خبری سنائیں گے تو کچھ خبری سنانے سے پہلے خدمت میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سفرد کریں روضہ رکھیں دعا کریں خدا کے ساتھ وقت آپنا سپین کریں خدا کے ساتھ اپنی ریلیشن کو پہلے باہر کریں تب جا کر خدا کے ساتھ وقت کلام کی مباردی کریں اور خدا آپ کو بریس کرے گا خدا آپ کو بر کرتے گا خدا چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں نور کی مانے چمکیں اور اس لئے یسن نے کہا تھا کہ تم دنیا کے اگر آپ نور بننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو خدا کی گھنی میں لانا ہوگا تاکہ ہم باک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نور کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ پہنچیں دوسروں کو راستہ نظر آئے تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سکرل پیٹھ کرنا ہوگا ہمیں منوں راہوں پر چلنا ہوگا اور پھر ہم کو اس لئے کو اس راہوں پر لے کر جائیں ان کو خدا کی قریب نہ لیں آپ کے ساری اس خدمت میں آپ کے ساری سروحانی ترقی میں دعا اور روضہ اہم کردار ادا کرتا ہے میرا اس میں ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم دعا مٹھانتے ہیں جب ہم روضہ رکھتے ہیں خدا اپنی قدرت کو ساہر کرتا ہے خدا کیا کرتا ہے اپنی قدرت کو ساہر کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی قدرت کا تجربہ کریں تو اپنے آپ کو آج سے اس کے سپند کریں اور آج سے اہل کریں کہ میں خدا کے حضور دعا کروں گی میں خدا بند کے لئے روضہ رکھوں گی اور مکمل روضہ رکھنے کی پوشش مکمل روضہ رکھنے کی پوشش ساتھ دنیا میں ہے آپ کو بس اس کو ویلکم کرنے کی جانتے ہیں وہ آپ ساتھ ہیں رامی قدرت امریکہ ہے کہ تم قدرت کا مختص ہو قدرت کا روت مارے اندر آمین قدرت موسیقی موسیقی